حضور سے پیار کرنا ہے تو صحابہ کے طریقے پر چارکے کرو عربہ بن مصمود جب آیا تھا نا حدیبیہ میں آخری بات کرتا چلو جب حدیبیہ میں آیا تھا مقفار مکہ کا صحیح بن کر آیا تھا نا حضور کے صحابہ کی محبت کو دیکھنے کے لیے آیا تھا مذاکرات کرنے کے لیے آیا تھا جب وہاں رہا اور پھر جب وہاں سے واپس پڑھتا تو اس نے پتہ کفار مکہ کو جا کر کیا کہا تھا وہ کہنے لگا وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ مَكَيْسَرَ وَكِسْرَ وَالنَّجَاشِ وَاللَّهِ رَائِتُ مَلَكَنْ تَقْتَوْ يُوَزِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُوَزِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قرمایا کفار مکہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے ابھی دل میں تائی کی تھی ابھی نور کا نام و نشان تک نہ تھا ابھی بمس تھا ابھی نورت تھی ابھی اداوت تھی ابھی حسن تھا ابھی نور کا پیار سینے میں نہیں اُترا تھا اللہ کی قسم اُتھا کے کفار مکہ سے کہہ رہے تھے کفار مکہ سن لو اللہ کی سچی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں میں کیسل کے پاس بھی گیا ہوں میں کیسرہ کے پاس بھی گیا ہوں میں میلاشی کے پاس بھی گیا ہوں میں نے بڑے بڑے درماروں میں بڑے بڑے حقوں کا عدو احترام ہوتا ہوا دیکھا ہے رب کعا کی قسم اٹھا کے دہتا ہوں جیسے محبت اور صحاب محمد اپنے نبی سے کرتے ہیں محبت کے ایسا مندر کا اراغ میں کہیں نہیں دیکھا ہے زندہ باہر سے کرتے ہیں نوجوانوں اپنے حضور سے پیار کرو اب وہ کیسی محبت تھی وہ کیسا پیار تھا ارے اسی پیار کو تو دیکھ کے کفار نے کہا تھا نا مات اللہ حضور کیسے ابہ تو بے وقوف ہیں رابعہ قرآن نے کیا کہا نہیں نہیں میرے محبوب نبی کے صحابہ بے وقوف نہیں ہے بے وقوف تم خود دو تو صحابہ کو ایسی محبت کرتے ہوئے دیکھ کر کفار مرکہ نے ماذا اللہ حضور کے صحابہ کو بے وقوف کہا وہ کیسی محبت تھی عروہ بن مسعود نے کہا میں نے محبب اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا جب یہ حدیث مبارکہ پڑتے ہیں رب میں کعبہ کی قصر ہوئے قلیدے میں تھانت پھر جاتی ہے ارے قلیدے میں تھانت کیا ہونا پڑے جہاں حضور کا ذکر ہو حضور کا غلام مچ لینا یہ نہیں ہو سکتا حضور کی محبت کی بات ہو غلام تنبینا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا کفار مکہ سنو میں نے وہاں پر دیکھا ہے جب نبی پاک علیہ السلام کے مبارک ہوتوں سے حضور کا مبارک مقدس معدر منبر لعاب مبارک جدا ہوتا تھا پندروں صحابہ کے ہاتھ آگے بڑے ہوتے تھے ہر کسی کی تمنہ ہوتی تھی ہر کسی کی آنکھ ہوتی تھی آج حضور کا لعاب مجھے مر جائے جب حضور کا لعاب ان کے ہاتھوں پر آتا تھا کیا کرتے تھے کسی بلاندے جگہ پر رہتے تھے نہیں نہیں حضور کے لعاب کو اپنے ہاتھوں پر لے کے اپنے چیروں اور چیروں پر پشانی اور چیروں پر مل لیا کرتے تھے وہ حضور کے لعاب کو اپنے چیروں پر مل لیتے تھے یہ ہے وہ محبت جس محبت کو دیکھ کر کفار مکہ نے لی مان اللہ حضور کے صحابہ کو دے وکوف کہہ دیا اے میری ملت کے غیور نوجوانوں اگر چاہتے ہو ایمان پھر سے تازہ ہو جائے اگر چاہتے ہو عبادتوں میں لذت آ جائے اور عطاعتوں میں لذت آ جائے عبادتوں میں حضاوت آ جائے اور امت مسلمہ پھر سے تمانا ہو کر ناکندل شکست کام بن جائے تو آؤ راز کی اسمات کی طرف کہ آمان و عبادت وغیرہ سب کچھ اپنی جگہ پر قائم رکھو لیکن ہر شہر میں اس پہ مصطفیٰ کی جان پھر آپ نے حرامل کے کانب میں محبت مصطفیٰ کی روح ڈال لو بات شروع بھی حضور سے کرو بات ختم بھی حضور پر کرو روو تو حضور کی جاد میں چلو تو حضور کی جاد میں سو تو حضور کی جاد میں جاگو تو حضور کی جاد میں اٹھو تو حضور کی جاد میں بیٹھو تو حضور کی جاد میں تمہارے عمد عمد سے مصطفیٰ کے طرح نے بلا دہو تمہارے پھون کے کترے کترے سے محمد محمد کی سلام بلا دہو کائنات کا کوئی فرم تمہیں دیکھے تو وہ دیکھ کے پکا رکھے اور دنیا والوں جس نے محمد مصطفیٰ کے کمیر نوکر کو دیکھنا ہے وہ اس علام کو دیکھ لے یہ رسول اللہ کا نوکر کا آدھا ہے ایسے زندگی تو ایسے ٹوٹ کے اپنے نبی سے محبت کرو ایسے حضور سے پیار کرو جب ایسی محبت ہوگی جب ایسا پیار ہوگا پھر کھرکی چار دیواری سے لے کے اسمبلی حال تک ہر ہر کلمہ پڑھنے والا رسول اللہ کا نوکر نظر آئے گا اور ہر ہر کلمہ پڑھنے والا حضور کی ناموس کے تحفظ کے لیے جانتے کے لیے تجار نظر آئے گا جب یہ صورت حال ہوگی پھر ہر ہر کلی میں حضور کے غلم پیدا ہوگے اور پھر کفر کے اندر وہ طاقت نہیں رہے گی کفر کے اندر وہ پاور نہیں رہے گی کہ وہ حضور کے غلاموں کو لنکار سکے ایک وقت وہ بھی تھا جب حضور کے غلام گھروں میں بیٹھ کر کفر کو لنکارتے تھے کفر اپنے ایمانوں میں لرز جایا کرتا تھا وہ وجہ کیا تھی وہ گھر میں بیٹھ کے لنکارتے تھے کفر اپنے ایمانوں میں لرز جاتا تھا وہ وجہ کیا تھی سے طاقت تھی تو جو آگے ملتا ہے حضور کے علاموں کے دنوں میں محبت رسول کی طاقت تھی اور کہ سینوں میں عشق رسول تھا اور یہی عشقی تو تھا کہ تین سو تیرہ حضور کے نام پہ تلا ہونے کے لئے نکل پڑتے ہیں یہی محبت ہی تو تھی کہ تین سو تیرہ حضور کی عزت کے لئے حضور کے دین کی سنپلندی کے لئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے کے لئے گھروں سے نکل پڑتے ہیں ارے یہی محبت ہی تو تھی ہاتھوں میں تلوانے نہیں تھی سواریاں نہیں تھی لیکن حضور کے دین کی سرولندی کے لئے حضور کی ناموس کے لئے اپنے آپ کو اللہ رسول کے لئے قربان کرنے کے لئے گھر سے نکل پڑتے ہیں تو حضور کی محبت بندے کو دلیل کرتی ہے حضور کا پیار بندے کو دلیل کر دیتا ہے جن سینوں میں حضور کی محبت ہوتی ہے پھر وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہوتے ان کے دلوں میں خوف ہوتا تو صرف اللہ رسول کا خوف ہوتا ہے اٹھو نوجوانوں اپنے نبی سے وفا کرو اپنے حضور سے محبت کرو قریم آقا سے محبت کرو تے انہی با کرو جی میں بابا جی فرمان دے تھے حضور نے پیار کرنا ہے تے دوت کے کرنا ہے نبی کے چاہنے والے نبی کے چاہنے والے تو گھر قربان کرتے ہیں وہ سیموں زل جانی جاؤ جگر قربان کرتے ہیں اور نبی کے شہر میں ناصر جو بھیک جائے گناہ من کر وہ دل دیتے ہیں نظر آنا وہ سر قربان کرتے ہیں